بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے جو دوست بھائی لائک اور کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ جو لائک اور کمنٹس نہیں کرتے ان کا بھی بہت شکریہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اچھا کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمامین دوستو آج تیرہ آگست ہے تمام دوستوں بھائیوں کو عالم اسلام کو بہت بہت میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جشنِ ازادی مبارک دوستو یہ وہ ازادی ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی نبی پاک کے صدقے انبیاء کرام کے صدقے اہلِ بیعت کے صدقے صحابہِ کرام کے صدقے اولیاءِ کرام کے صدقے اللہ پاک اسی طرح ہمیں اپنی رحمت سے نمازے ہمارے ملک کی خیر فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نیکی کی ہدایت دے ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں گے اس لئے اپنی دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں نیکی کی ہدایت دے ہم پہ اپنی رحمت فرمائے کیونکہ جیسی عوام ویسا حکمران اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے نمازے دوستو چودہ گرس کا مقصد بائکوں سے بانسریاں نکال کر انڈیا گانے لگا کر سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے دوستو یہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا وقت ہے جو قربانیاں ہمارے بڑھوں نے ہمارے بزرگوں نے ہماری فوج نے دی دوستو وہ قابل طریف ہیں وہ کبھی نہ بولنے والا منظر ہے اس کو ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے سوچے تو صحیح کہ ہوا کیا تھا ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بلکل بھی اس کے مترادف ٹوٹل گلت ہے اس کے باراکس ہیں ہمیں جو کرنا چاہئے اس کے باراکس ہیں ہمیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہئے ہمیں خیرات کرنے چاہئے ہمیں صدقات دینے چاہئے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نمازا اور یہ ملک بنا دین پہ بنا اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنے عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے صحابہ اکرام کی اطاعت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اہلِ بیعت کے صدقے ہمیں یہ ملک ملا ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا لیکن وہ پاک لوگ ہیں پاک گرانا ہے ان کے صدقے ہمیں اللہ پاک نیکی کی ہدایتیں اپنی رحمتوں سے نمازیں میری ایک دفعہ پھر دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو باہر گمیں لیکن ایک لمرتہ شکرانے کے نفل ادا کریں صدقات دیں خیرات دیں کہ شکر اس پاک ذات کا ہمیں اللہ پاک نے ازادی کی نعمت سے نمازہ اور ہمیں اسلامی الگ ملک اطاف فرمایا بہت شکریہ تمام دوستوں کا اس پیغام کو شیئر بھی کیجئے گا اور دوستوں تک بھی پنچائیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اللہ پاک ہمیں اچھا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین جی دوستو آج پھر ایک نئے شوک کے لئے حاضر ہوا ہوں اور تمام دوستوں کا شکریہ ون کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں بہت مربانی دوستوں کی کہ دوست چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ان کا شکر گزاروں اس خوشی میں آج آپ کو ایک بتر نمبر بڑے پیر کا شوک کروا رہا ہوں بتر نمبر پیر کا شوک کروا رہا ہوں بتر نمبر میلا بڑا بابا اور اٹھاسی نمبر کبوتری اس کے ساتھ لگائی پتر اٹھاسی کا پیر لگایا ہوگا ہے پتر اٹھاسی کا پیر لگایا ہوگا ہے جو آگے ان کی اولاد نکلے گی وہ فورٹی ون نکلے گی جو آگے ان کی اولاد نکلے گی وہ فورٹی ون ہوگی باقی اللہ پاک ہمیں اچھا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین جی دوستو یہ اس کبوتر کا کلر ہے یہ اس کبوتر کا کلر ہے یہ اس کبوتر کا کلر ہے آئیں آپ کو آئی کلوز اپ کا شوق کروائیں یہ کریز کا موسم ہے اور کریز میں پڑھا ہوا ہے لیکن میں نے کہا آج بڑے کبوتر کا شوق کرواتے ہیں آئی کلوز اپ دیکھیں جی آئی کلوز اپ دیکھیں شوق کریں یہ بھلا پار اس نے گرائیا ہوئے نوہ یہ اس کے پر کا اس کے کندے کا شوق کریں جاڑ کے نئے پر لے کے آ رہا ہے یہ اس کا کندہ ہے یہ دیکھیں دوستو ہنڈر پرسنٹ پرواز کی نشانی ہنڈر پرسنٹ پرواز کی نشانی جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھائی تھی یہ دیکھیں نیچے سے سیم ہے اوپر سے دیکھیں یہ کیسے کرو ہے اندر کی طرف نوہ پاس اور یہ نہیں ہے کہ یہ جس میں یہ چیز نہ ہو اس میں پرواز نہیں ہے یہ شورٹی ہے یہ کنفرم ہے اللہ پاک کے حکم سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ شام تک پڑے گا یہ پرواز کی نشانی ہے اس کی بگل اس کے پر اس کے پروں کی اٹیچمنٹ دیکھیں دوسرے کے ساتھ کیسی ہے پروں کی تیلی پروں کا پیپر ہر چیز نوٹ کیا کریں میڈیا کا دور ہے ہر دوست سمجھانے کی اچھی کوشش کرتا ہے بڑے بڑے ماشاءاللہ اچھا نولیج دوستوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں جتنے بھی ہیں یہ دوستو اس کی دوم ہیں اس نے جاڑی بھی ہوئی ہے یہ اس کی دوم ہیں اچھے پرندوں کی چیزیں آپ کو کومن ملیں گی نسل کوئی بھی ہو یہ دیکھیں یہ اچھے کبوتروں کی چیزیں یہ دیکھیں لمبی پری اور چھوٹی دوم یہ اس کے پنجوں کا کلر ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں لمبی پری اور چھوٹی دوم نسل کوئی بھی ہو نسل کوئی بھی ہو اچھی چیزیں سب کومن ہوں گے اچھے کبوتروں کی اچھی نشانیاں ایک جیسی ہوں گے کبھی بھی الگ الگ نہیں ہوں گی کسے صورت بھی یہ اس کی دوسری آئی کلوزب جی اس کی سیانفت کا اس کی اکل کا بہت خوبی آپ آئی سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو فیمل کا بھی شوکر واتے ہیں آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو اس کی فیمل کا بھی شوکر یہ اس کبوتر کا پورا کلر ہے دانہ شانہ کھایا ہوا ہے کیونکہ میرا دانے کا ٹائم سبو کا ہے اور اس ٹائم ابھی بارہ بجے ہیں ساڑھے نو دس بجے دانہ ڈالتے ہیں اور ابھی بارہ بجے ہیں خالی پیٹ ویڈیو اور ہوتی ہے دانے کے ساتھ ویڈیو اور ہوتی ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا پیر دیکھیں آپ کو اس کی فیمل کا شوکر واتا ہوں جی دوستو یہ دوستو اٹھاسی فیملہ بڑی اٹھاسی فیملہ اباؤ اجداد ان کے پاس ہیں بتر کے بھی اور ان کے بھی لیکن ان کی ایج دس دس بارہ بارہ سا لے جائیں گی ان کی ایج دس دس بارہ بارہ سا لے جائیں گے ان کے اباؤ اجداد بھی ماشاءاللہ میرے پاس ہیں اللہ پاکی رحمت سے آئیں دوستو آپ کو اس کی آئی کلوز اپ کا شوک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ اٹھاسی نمبر فیملہ دوستو یہ اس اٹھاسی کی بیٹی ہے جو نیچے آپ نے دیکھا نہیں تھا آپ کو پچھر ایک دکھائی تھی یہ اٹھاسی نمبر کبوتر کی یہ اس کی بیٹی ہے جو اٹھاسی نمبر کبوتر جو آپ نے دیکھا تھا یہ اس کی بیٹی ہے یہ اس کی بیٹی ہے جس کی پچھر دکھائی تھی آپ کو یہ اس کی بیٹی ہے یہ پیر لگا ہوگا جی پتھر اٹھاسی ان کے آگے جو بچے نکلیں گے ان کو رنگ ڈالے گا جو چیز ہم نے سنی ہیں اور ہمیں علم ہے جس چیز کے بارے میں یہ دیکھیں یہ اس فیمل کا کندہ ہے فیمل کا پارا ہے یہ دیکھیں پورا دکھانا آپ نے یہ دیکھیں یہ فل میں نے کندہ اس کا کھولاوہ یہ دیکھیں یہ اس کی بگل اس کے پر ہر چیز دیکھیں یہ اس کی دھوم ہے یہ اس کی دھوم ہے یہ اس کی دھوم کی پری بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ لمبی پری اور چھوٹی دھوم یہ اس کی پری ہے نسل کوئی بھی ہو اچھی چیزیں ایک جیسی ہوں گی ہاتھ میں پکڑی برا فیل کر رہی ہے یہ اس کے پنجے ہیں یہ اس کا کھولا ہے اب آپ کو شوک کرواتے ہیں اس کا چھوڑ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیوڑا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں جی دوستو ہمارا مقصد شوک کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنا کیونکہ ہم سب کا فرض ہے یہ ہم سب کا شوک ہے ہم سب کا فرض ہے ہم شوک کی بہتری کے لیے اپنا اپنا رول ادا کریں دوستو ہار جیت گیم کا حسن ہے ہار جیت کوئی ممائنی نہیں رکھتی اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارک بات دیا کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں اور ہارنے والے کو چاہیے کہ جیتنے والے کو فون کر کے مبارک بات پیش کریں کہ بھائی آپ نے بہت اچھے کبوتر اڑائے زبردست ما شاء اللہ ویل پلئے یہ گیم ہے گیم کا حسن ہے شوک میں پرندوں کی جیتار ہونی چاہیے انسانوں کی جیتار نہیں ہونی چاہیے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اللہ پاک ہمیں اچھا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہم شوک کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکے کیونکہ اس سے اچھا شوک نہیں ہے کوئی اس سے اچھا کوئی شوک نہیں ہے انڈور شوک ہے اور یہ دوستوں کا شوک ہے اللہ پاک ہم سب کو مخلص دوست اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اچھا کرنے کی تفیق اطلاف فرمائے اور ہمیں اچھا بنائیں جب ہم اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں دوست بھی اچھے ملائے گی ہم بھی تو کسی کے دوست ہیں ہم اچھے ہوں گے تو کسی دوسرے کو اچھا دوست ملے گا اسی طرح ہم خود اچھے ہوں انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں اچھے دوستوں سے نمازے گی اللہ پاک ہم سب پہ اچھا وقت لے کے آئے ہم پہ اپنی رحمت فرمائے ہمیں نماز کی تفیق دے کامیابی اسی میں ہے نماز قرآن ماں باپ کی خدمت دوستو آخرت کی تیاری بھی ضرور کیا کریں دنیاوی کام کے ساتھ نماز قرآن ماں باپ کی خدمت اس کو اپنا معمول بنائیں اللہ پاک ہمیں اچھا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر سلام ہے ان کو جن کے یہ پرندے ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی یہ کریڈر آپ کو جاتا ہے آپ نے اتنے سالوں سے ان کو سنبھالا ہوا ہے میں نے کہا جی مجھے کوئی کریڈر نہیں جاتا یہ جن کے پرندے ہیں ان کو کریڈر جاتا ہے جو میاں صاحب کے پرندے ہیں میاں صاحب کو کریڈر جاتا ہے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اطاف فرمائے جو چوئی صاحب کے پرندے ہیں چوئی صاحب کو کریڈر جاتا ہے اللہ پاک ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی اطاف فرمائے میں تو کوشش کرنے والا دھانا ڈالنے والا ہوں ان کا اکیر کرنے والا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اپنی رحمت فرماو دیتی ہے اور شوک میں نکھار آ جاتا ہے میں اس قابل ہی نہیں کہ کچھ سنبھال سکوں یا کوئی مینٹین کر سکوں یہ اس پاک ذات کا مجھ پہ کرم ہے جس نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے مجھے اچھوں میں ڈال کے رکھا ہے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ پاک مجھے بھی عزی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے آمین سمہ آمین بہت شکریہ دوستو تھنکیو